یہ چھوٹا سا ٹکڑا جس کو دل کہتے ہیں اس کو صاف کرنے سے اللہ حضور جلال اس کی صفائی کا ہر وقت خیال رکھنے سے اللہ ایسے جذبات سے دور رکھتے ہیں ایک شخص جو تیس سال کے عمر میں مسلمان ہوا سعید رضی اللہ تعالی عن چھتیس سال کے عمر میں فوت ہو گئے چھے سال اسلام کی حالت میں گزارے چھے سال زمین پہ چلتے تھے اللہ کے سولے فرمایا یہ جنتی ہے ایک نام جب یہ فوت ہوئے تو اللہ نے جبریل کو بیجا اعلان دنیا کرتی ہے جب بھی فوت ہوتا ہے لیکن سعد بن معاز کی وفات کی خبر اللہ نے جبریل کے ذریعے دلوائی اور جب روح کو واپس لے کے گئے اہدز عرش الرحمن لی موتی سعد بن معاز رضی اللہ عن اس روح کے استقبال میں اللہ کا عرش چھوم اٹھا کس کی روح تھی سعد بن معاز تیسرا انعام جنازہ ہے اللہ کے سول فرماتے جلدی کرو اس کو غسل دو کہیں فرشتے آ کے نہ غسل دے اور جنازے پہ جا رہے تھے اپنے پاؤں کے اگلے حیثے پہ جر رہے تھے اللہ کی رسول کیا ہوا فرمایا ستر ہزار فرشتے سعد بن معاز کے جنازے کے لئے زمین پہ اترے ہیں جنتی ہیں اللہ کے عرش جوم اٹھا ان کے روح کے استقبال میں ستر ہزار فرشتے آسمانوس اس کے جنازے کے لئے آئے وجہ کیا تھی تین کام لنبی حدیث کے آخر میں ہے لَا عَجِدُ غِلًا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پہلا کام کبھی دل میں میں نے کسی کے بارے میں درز اور عداون نہیں لکھی دوسرا کام وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہے تیسرا کام وَلَا اَحْسِدُ عَلَىٰ اَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ اَعْطَاهُ اللَّهُ اِيَّاہِ میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا ان تین کاموں کو اختیار کرنے سے تین انعام موسیقی موسیقی